رائے گر میں ایک برفر دھرمان ترن کو لے کر شہر میں بوال مچا ہوا ہے بیجے پی نے کہا کہ پولس کی لاپروہی سے لگاتار دھرمان ترن کی گھٹنائے بڑھ رہی ہیں تاجہ ماملا جوت مل تھارشیتر کے مٹھو منڈا وارٹ کا ہے جہاں سنتوش روحان کی گھر میں پچھلے کئی مہینوں سے عیسائی دھرم کے لوگوں نے بڑی سنکھیا میں غریب ہندو دھرم کے لوگوں کو پراتھنا صبح میں بلا کر ان کے سامنے ہندو دیوی دیوتاؤں کو اپمانت کرتے ہوئے پربو عیشہ مسیح کی پراتھنا کرنے اور عیسائی دھرم اپنانے کا پرلو بھندیا جا رہا تھا ہندو سنگرٹھن کے لوگوں نے بیجے پی زلہ دیکش اومیش اکروال اور بیجے پی نیتا شیلہ تیواری کی نیتویت میں دھرمان ترن اسطل پر زورتار ہنگاوا کیا ساتھے پلس کو اپنے سنرکشن میں دھرمان ترن کروانے کا آروک لگاتے ہوئے کڑی فٹکار لگائی ہندو سنگرٹھن کے کڑے ویرود کے بعد پلس نے اپنی کارروائی پوری کی اور دھرمان ترن کروانے والے عیسائی دھرم کے لوگوں کو اپنے ساتھ پلس تھانے لے گئے پچھلے کئی مہینوں سے اس چھتر میں دھرمان ترن کی سکایت آ رہی تھی لیکن ہمارے پاس کوئی پرمان نہیں تھا ابھی دو مہیلاؤں نے سویم سے جن لوگوں کو ان لوگوں نے اپروچ کر کے دھرمان ترن کے لیے اکسایا تھا اور دھرمان ترن کے لیے جو دباؤ ڈال رہے تھے سی دو مہیلائیں ہمارے کو فون کری کہ یہ پریوار کے لوگ لگاتار ہمیں دھرمان ترن کے لیے اکسا رہے ہیں اور لگاتار ہمیں دھرمان ہندو دیو دیو دیوتاں کو گالیاں بکھ رہے ہیں اور کرسچن دھرم کو دھارن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہم ان سے پرتاڑی تھے تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آکے وستوشت تھی کو جب جاننے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ اندر میں ابھی بھی دھرمان ترن کا گندہ کھیل چل رہا ہے مہینوں سے ہمیں سوچنا پراب تھی کہ یہاں پہ دھرمانترن پراتنا کے بارے بھانے دھرمانترن کیا جا رہا ہے اور ہم نے لگاتار ریکھی کی آج جب صبح ہم کو سوچنا ملی کی مٹھوں گوڑا کے پاس میں سنتوش چوان کے گھر میں کافی تعداد میں مہلائیں ہیں اور جن کا دھرمانترن کیا جا رہا ہے جب یہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو روڈ تک کے آوازیں آ رہی تھی یہ اپنے ایشو کے بارے میں ان کی طاقت کے بارے میں بخان کر رہے ہے اور ہماری ہندو دیوتاؤں کو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کہ ان کے میں کوئی طاقت نہیں بچی ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کی ڈوک تکلیف سب دور ہوگی ہم لوگوں نے خود سب سنا اور جب ہم ہم نے شوٹنا کری پولیس کو پولیس پر ساتھن ہمارے ساتھ پہنچا اور جب انہوں نے خود دیکھا کہ وہ مہلائیں بولی کہ ہم صرف چار ہیں جب ہم اندر گوسیں تو کم سے کم پندرہ سے بیس مہلائیں وہاں پہ پراتنا کر رہی تھی اور کافی تعداد میں سامان بھی وہاں سے برامت کیا گیا ہندو میں پرانی رنجش کھولے کر یوک کے ہتیا کے معاملے میں آکروشت پریچنوں نے چکا جام کیا چکا جام کرتے ہوئے پریچنوں نے آروپی کے مکان پر بلڈوزر چلانے اور آروپیوں کی جلد غرفتاری کی مار گیا قریب ایک گھنٹے کی جام کو پولیس ادھیکاریوں کے آشوہ سن کے بعد ختم کیا گیا اور طلب ہے کہ شنیبہ رات پرانی رنجش میں بائیس برسی یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جس میں پولیس نے فرار آروپیوں کے خلاف معاملہ درش کر لیا تھا کل راتری میں دس بجی کے آشوال پٹناس کورا گاؤں ہیں وہاں پر ایک مشنو یادو مرکتی ہے اس کو بولی مرکتی ہے اس سے اس کی مرکتی پاریتی اور اسی بات کو لے کر رہے ہیں کہ آروپیوں کے بعد مانگ کر رہے ہیں کچھ چیزوں کو لے کر کہ آروپیوں کی گرفتار کیا جا اور مو آف جراسی جو ملسٹی ہے گولی جائے جا کہ آروپیوں کی جلدی گرفتار کیا جا جس پر ایڈی ایم اور بھیری دوار جا کر ان سے باتچیت کیا گیا اور اس پر ملوک سنتوشت ہوئے اور جام کو گئی کٹا ہی ہے تھی کہ ہمارے ساتھی بسمو یادو کو ساجس کے تیت بمبا کناری بلا کے ان پر بندوق سے فائر کیا اور ان پر گولی لگی آسو تو ہمارے اور رام سینگھ ہیں اور ابھی تو ہمارے اور بھی انہوں کے ساتھی ہیں کابر بلایا تھا بمبا کناری پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا وہ اکیلہ ہی چلا گیا اور اکیلہ دیکھیں وہ سات آٹھ دس لوگوں کی سنکیہ میں تھے تو انہوں نے فائر کیا بندوق سے اس کو ہتیا کر دی تو اب کیا مانگ ہے آپ کی اب ہم لوگوں کی یہی مانگ ہے کہ پیڑت پریوار کو نیائے ملے آروپیوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے گرفتار کر کے ان کے دھروں پر بلڑو جر چلایا جائے جملپر کے پریہ پرانی دیوری میں شخص کی موت کا پولس نے خلاصہ کرتے ہوئے بتائے کہ چاچا اور بھتیجے کے بیچ پیسوں کو لے کر ویباد ہوا اور ہنسا ہوئی دونوں کھیت پر شراب اور مرگے کی پاچی کر رہے تھے دونوں کے بیچ پیسوں کے حصہ داری کو لے کر کہا سنے ہوئی جس میں چاچا نے پہلے پلنگ کے خمبے سے حملہ کیا جسے بھتیجے کو چوٹائی اور بھتیجے نے چاچا کو بری طرح سے پیٹ دیا معاملہ 31 اکٹوبر کو دیوری ٹپریہ کے خید کا بتایا جا رہا ہے جب لاش کو دیکھا گیا تو لاش کے اوپر کافی گمدیر جو ہے وہ گھاؤ تھے پرتم درشتیہ دیکھنے سے ہی وہ کیس جو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ مرڈر کیس ہے اس کے اوپر پولس نے جو ہے کچھ سسپیکٹس جو دیکھے تھے ان سسپیکٹس پر جب ورک کیا تو یہ پتا چلا کہ جو مردک ہے اسی کے ایک رشتے میں لگنے والا جو اس کا بھتیجہ تھا وہ گھٹنا سکل پر جب ملا تھا تو ہمارے تھانا پروباری مہدے کو ان پر سندے ہوئا تھا کیونکہ اس کے کپڑے جو تھے اس پر مکھیاں کافی لگ رہی تھی جس کے ادھار پر یہ لگ رہا تھا کہ وہ بلڈ ہونے کے کارانڈ ان کے کپڑوں پر وہ اتنے سارے مکھیاں لگ رہی ہیں جب ان کو بلا کے پوشتاج کی گئی تو پہلے تو وہ کافی ان لوگوں نے جو ہے وہ آنے لوگوں کی چیز میں بتائیں لیکن بعد میں جب پوشتاج ہوئی تو یہ سپشٹ ہوا کہ وہ جو ہے اپنے چاچا کے ساتھ بھوم رہا تھا اس بات کی تصدیقی جو وہاں کے سی سی ٹی وی فوٹیجز ہے اس کو دیکھ کر بھی ہوئی تھی کی چرگوہ میں بھی وہ اپنے چاچا کے ساتھ بھوم رہا تھا اور مہا اس نے شراب کی دکان تھی لی کر گی وہاں سے شراب لیا تھا اس کے بعد ایک انڈے کی شاپ پر جا کر ان لوگوں نے چکن بنوایا تھا وہ کھایا تھا اور دونوں جو ہے وہ تھانے کے سامنے سے نکل کر گانڈی کی طرف اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے جہاں راستے میں ان لوگوں نے جب دارو پیا تو ان کا اس بات کو لے کر بیباد ہوا کی پیسے میں نے جادہ اور آپ نے کم دیا ہیں تو پہلے جو ہے وہ مرتک نے اس کو مارا تھا اس کے بعد اس نے پلٹ کر ان کو مارا تو اس کو جس چیز سے مارا تھا اس میں کیلے لگی ہونے کے قرانڈ کافی گمبیر چھوٹے آئی تھی اور اس کی وہاں ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد وہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگا تھا اور جب پولیس نے پوشتاج کی تو نکیول اس نے جس چیز سے مارا ہے وہ جب کرایا ہے پلٹ کی ساتھ میں وہ جو مرتک اس کا موبائل بھی وہاں سے گائب تھا جو پولیس نے وجہ ثبوت جبت کیا ہے اور جو ہے راؤنڈ اپ کر کے اس میں انویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے دیواز کے مخرجے نگر میں تیتیس کیوی پول لائن شفٹنگ کے دوران کرنگ کی چپیٹ میں آنے سے ایک یوک کی موت ہو گئی جسے لے کر پریچن اور ستھانی لوگ مواؤچے اور نوکری کی بانگ کے ساتھ دھرنے پر بیٹھ گئے ایم پی ای بھی وطرن کمپنی کی شوشید چھا تویسیلدار روی شرمہ اور کئی لوگ مرتک کے پریچنوں کو مواؤچہ دلانے کی بات پر اڑے رہے قریب دو گھنٹے تک چلے پردرشن کے بعد مرتک کے پریچنوں کو گیارہ لاکھ روپے اور بھائی کو ویدت وطرن کپنی میں نوکری دینے کا شواسندہ مرتک کے جو پریوارے والی اپستیت تھے ساتھ میں ساماج والی بھی اپستیت ہوئے تھے اس میں ان کے درہے مہام وابجے کی مانگ کی گئی تھی جو ہم نے پہلے ان کو بولا تھا چار لاکھ جو بیوکس بیلے گا اور پانچ لاکھ کون سکٹر کے ماندھے ہم سے دیا جائے گا ان لوگ دوہ سا آور بڑھانے کے لیے بولے دو لاکھ کا اور ہم نے ان کو کمیٹمنٹ کیا ہے جو ان کو دیا جائے گا کھل کتنے روپے کی راشی یہاں پر سوکتے ہیں 11 لاکھ کی بات ہوئی ہے پھر تک کہ پری جنگ میں بھائی 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 آؤٹسورس میں اس کو نوکری کے لیے بھی تھے کدار کی اور سے کتنے کے راشی دی جانے گا تھے کدار کے اور سے پانچ چھے لاکھ کی چھے لاکھ کی اور بیواغ کیا دی رہا ہے پھر ان کے جو بھی پتی نیدی ہیں پریوار جنگیں ان سے بات کیا جس میں پانچ لاکھ روپے جو ہے ٹھےکے دار سے پہلے دینے کی بات ہوئی تھی پھر اس کو بڑھا کے چھے لاکھ روپے کیا گیا چار لاکھ روپے جو ہے یہاں پر ایم پی بی سی جو رہا دراشی ملتی ہے وہ ملے گی اور ایک لاکھ روپے جو ہے یہاں کا جو دیپارٹمنٹ وہ کنٹریبیشن کر کے ایسے ٹوٹل گیارہ لاکھ روپے کی رہا دراشی ملتک کے بھائی کو نوکری دینے کی بات ہاں ملتک کے بھائی کو میں جو بھائی ہے اس کا اس کو آؤٹ سورسنگ میں جو ہے نوکری بھی دی جائے چھتیز گڑ کے دھمتری میں گھورا گھوری ویسرجن کے دوران ویواد میں چاکو سے حملے میں ایک یوک کی موت ہو گئی تو دوسرا کبھی روپ سے غائل ہو گیا بتایا جا رائے کی آروپیوں نے ویسرجن جلوس کے دوران ناچنے میں ہوئے بھواد کی شلطی یوک پر حملہ کیا تھا حاملے میں پولس نے دو ناوک ساید چار آروپیوں کو حیاسد پھلیا ہے گھٹنا کے بعد علاقے میں اترکت پولس وال کی تہلہ تھا جس میں ناوک بچوں کی بیچ ناچنے کے لے کر اپسی بھواد ہو گیا تھا جس پر ایک ناوک نے دوسرے ناوک پر چاکو بھا جی کی گھٹنا پنجام دیا تھا جس میں ایک کی مکتی ہو گئی ہے جو آروپی تھے چاروں آروپی کو پہشان کر لی گئی ہے آج ناوک سمجھ پشت کر دیا جائے گا یہ آپس میں نانس کر رہے تھے اور اس میں دھکا موکی دھکا موکی کو بات کو لے کر ان کی یہ گھٹنا پنجام دیا لگاتار پولس صدیق شک مہدہ کے دوارہ پیدل پیٹرولنگ بھی گرائی جا رہی ہے سیویل پیٹرولنگ بھی لگائی گئی ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے پائن ڈیوٹی بھی لگا کے لکھا ہوا ہے اور آس پاس میں جو نسے کے وپاہ وہ کر رہے ہیں ان کو اوپر بھی لگاتار سکت کاروئی کی جا رہی ہے اجندرہ سے میرا اپیل ہے کہ جو ان کے انوالک بچے ہیں ان پر دھیان رکھیں اگر وہ اس طرح کی بدویجیوں میں لپتا ہیں تو قریبیا ان کو صدار گری یا انہی چیزوں پر ان کے دھیان دیں ان کو نسے سے دور رکھیں اور پھر بھی ان چیزوں پر پولیس کی آسکتہ محسوس ہوتی تو پولیس کو بھی اس کی سوچنا دیں اس پوری غٹنہ میں چار لوگوں کو اتطار کیا گیا ہے